ہمیں گیڑے کرا کے یہاں لائے گئے ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کہ یہاں پیپلز پارٹی کا کوئی جن سائر سر بات تو سلے وہ بتا رہی ہیں یعنی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا پیپلز پارٹی کا کنونشن پتہ تھا پلیز بس کریں نہیں چھے رہا وہ ماسک پہنا ہوئے نواز شریف کو پسند کرتے ہیں اس کا مذہب ہاں تو اسی لئے تو کرتے ہیں کیا بجا ہے وہ ادھر نہیں ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے اس لئے پسند کرتے ہیں اس نے مجھے کہا کہ آپ کا بیزہ لگوا رہا ہوں میں تو آپ کو جلدی سے میں ادھر بلوالوں گا میں سب کو کہا رہا ہوں کوئی بھی اس قابل نہیں ہے رانہ سنہا اللہ شباہ شریف نواز شریف شرچیل میمن جو بھی ہیں یہ سب شرچیل میمن بھی سب سب جب سب اپنے پیٹھ کے لئے ہیں سلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ کیا ہو کیا رہا ہے بس دیچے میڈیا کے ٹیم ہیں اس کے طرح آئے ہیں آپ بھی دیچٹر میڈیا سے ب filmmaker یہاں جی کہاں سے تعلق ہے آپ بن پیٹھ میرا تعلق ہے اور ہماری اپنی کمپنی ہے دیچ ٹیمیڈیا کی آج آج آپ کی کمپنی ہے ہاں ہاں à آپ کی کمپنی ہے دیچٹر میڈیا آپ سر смож HollEND ہم لوگ سر گ�struازیز دیتے ہیں دیچٹر میڈیا کے مطلب vلکہ شریف سرسز دیتے ہیں تو обычب میں دیچڈر میڈیا ہے گرافک ریزن گے یہ سختھاتے بھی ہیں سپورٹ بھی کرتے ہیں پیپس پاری کو نہیں سمجھ لیں کہ ہم لوگ جسٹ سرویسیز پروائیڈر ہیں اور ہم اس لیے جائے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ جیچے میڈیا کیسان سے چلاتے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارا ویجن ہی ہوتا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ صرف آپ سرویس پروائیڈر ہیں آپ پیپس پاریڈی کو شپورٹ نہیں ہم لوگ نیوٹر پرسن سے ہی نیوٹر کس کو دیتے ہیں وارڈ کسی کو نہیں دیتے وارڈ میں نے ڈالتا کتنے پیسے لیتے ہیں آپ پرموشنز کے مطلب پیکجز ہوتے ہیں ہمارے جس میں 30,000 سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ دو تین لاکھ تک بھی جاتا ہے کتنی کمپین چلواتے ہیں مطلب کہ ابھی تو ہمارا سٹارٹہ رینگ کے ساتھ دیکھتے ہیں کسے چلتے ہیں کتنے پیسے کما چکے آپ ان سے ان سے تو بھی سٹارٹ لیا بھی نہیں کوئی پروجیکٹ بھی نہیں لیا نہیں لیا کیوں اچھا نہیں لگا یا ان سے ملاقات ہی نہیں ہو سکی دیکھتے ہیں ابھی تو صرف سٹارٹ ہے چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو لے کر آئے ہیں آپ یہاں پر ہم لوگ چھے لوگ ہیں چھے لوگ ہیں اپنی گاڑی پہ آئے ہیں یا فیول ایکسپنس پرکارا ان کا ہے نہیں ان کیا کھانا 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 جس مقصد کے لیے ہے تو دیکھنے کیا کرتے ہیں یعنی کہ آپ دیجیٹیل میڈیا کو پروائیڈ کریں بلاول بھٹو ذرداری وزیراعظم بنے گا میرا الیکشن سے سیاستے کوئی تعلق نہیں ہے نا ہم اس طرح کی سیاست سے کچھ ذاتی رائے ہیں ذاتی لائے بھی دیتے ہیں ہم دو آپ لے کر آنا چاہتے ہیں جی میں نے کہا آپ اس پر لے کر آنا چاہتے ہیں نہیں آپ بتا دیں ذاتی رائے کیا ہے سر ہماری اس میں دیکھیں جو ایجوگیٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ کوئی اس کا کوئی لنک نہیں ہوتا ہی نہیں آپ پاکستان کے شہری ہیں نا جی ہیں اور دینا آپ کا حق بنتا ہے نا جی باندھا ا کر دینگیoto ہم یہ چوز کریں آپ چوز کریں رکھیں کس کو وڑ دیں về وہ کیوں آپ کی سوچ ہے آپ اپنی intéressant کے مطابق پدھائیں ریتے ہیں سر میں اپنا حق کے رائے دے ہی استعمال کروں گا آپ نے تو اپنا حق کے رائے دے استعمال کرنا ہے لیکن ہمارا یہ حق ہے کہ ہم کسی کو نہ کسی کو نہ دے کسی کو نہیں دینا نائی ویتنا ظلم ہم نے دینے نہیں کسی کو ذلم کون سا اس میں آرہا پاکستان کی شہری ہیں شہری ہیں لیکن وہ بھی تو پاکستان کی شہری ہیں کون جو جو الیکشن کر رہے ہیں یا جو اس میں حصہ لے رہے ہیں جمہوریت کی بات کر رہا ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں آدھیس کا ترجمہ ہو سکتا ہے میرے لفظ آگے پیچھے ہو جائیں سن لیں سن لیں نا میں بتاتا ہوں آپ کو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی ہے وہ قوموں کی کبھی حالت نہیں ٹھیک ہوتی جو اپنی حالت خود نہیں بکرتی نہیں دیکھیں ہم ووڈ کیوں دے ہم ووڈ دیتے ہیں تو اس کا مقصد ہم نے اس کو اختیار دیتی ہے جو ہم ٹیکس دے لیں اس کا جہاں بھی مرضی جیسے مرضی استعمال کرتی ہے کہ آپ اس وجہ سے ووڈ نہیں دیتے ہیں نہیں سر اسلام علیکم سر آپ جو نیوٹرل کی بات یہ کہا رہے ہیں میں اسے ختمین نہیں ہوں ختمین نہیں ہے نہیں یعنی کہ یہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم ہے ظلم ہے یا تو آپ ایک پانی کے اندر ہو یا باہر ہو ایک قسم کا مطلب ہے نا آپ کو کوئی سوچ آپ کی ہونی چاہیے نا یعنی کہ یہ کون غلط ہے اگر آپ کچھ سوچتے ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ووڈ کسی دیں گے کہاں سے آئے کہاں سے آئے کہاں سے آئے سلام آئے کہاں سے آئے کہاں سے آئے کہاں سے آئے کہاں ہم نے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے کیا سمجھتے ہیں وزیرا آزم بلاول پوٹر زرداری بن جائیں گے انشاء اللہ آپ کہاں سے ہیں آپ ہی فیصلہ باز ہیں ہاں جی سارا سٹوک فیصلہ باز کے ہی ہاں جی کتنے لوگ آئے ہیں کوئی ایک سو ستر لوگ ہیں ایک سو ستر ووڈ کس کا ہے ووڈ تو کسی کو بھی نہیں دینا جائیے آپ بھی کسی کو نہیں دیں گے یہ سب لوٹے ہیں سب سب کوئی بندہ آپ بتائیں جو ہمارے لیے سوچ رہا ہے یہ پیپلز پارٹی کا کنونشن یہ ہو رہا ہے نا یہ تلق کی بجا سے ہو رہا ہے تعلق ہاں جی اگر تعلق نہ ہوتا آپ اتر نہ آتے نہیں آتے ووڈ نہ دیتے نہ دیتے کیوں کوئی قابل ہی نہیں ہے ہمارا وہ ابھی کہہ کر گئے ہیں کہ وہ جناب بلاول بٹو بٹے قابل ہے آپ کی اور میری رائے ملتی ہے آپس میں نہیں نہیں ملے گی تو اسی طرح آپ ووڈ کس کو دیتے ہیں ویسے پہلے ووڈ دینا ہی نہیں ہے کسی کو پہلے کس کو دیتے ہیں وہ بھی میں نے گلتی کی کس کو دیا جب بینظیر کی ڈیتھ ہوئی اس وقت بینظیر زرداری کی یعنی کہ بینظیر کو میں نے تو وڈ دیا اس کے بعد ہی کسی کو دیا اگر یہ جو چار پانچ پارٹیز ہیں جو مین ہیں پیپس پارٹی پی ٹی آئی جو کوئی بھی قابل نہیں ہیں جے صاحب اپنا پیٹ پالنے والے ملک کس کو دینا ہے بات سنیں جب مران خان آیا اس نے کتنی باتیں کی سر میں کہہ رہا ہوں بات شروع کرتا ہے کوئی بات نہ دیں ایک حدیث پہ بھی کوئی مسلمان چل رہا ہے جتنے بھی یہ سیاست دان ہیں بتائیں آپ بتائیں فیمیلز بھی بیٹھیں ہیں یہ بھی کاؤنٹ کی جاتی ہیں کہ یہاں پر جیالی ہیں میرا چلونا سارے حکمران انہوں دکھونا انہیں دیں اکھاں کھولنے انہوں کہہ رہتا بھی سر اعظم بلاوال آپ نے بھی سب کو بتائیں میں سب کو کہا رہا ہوں کوئی بھی اس قابل نہیں ہے رانہ صنع اللہ شباہ شریف نواز شریف شرچیل میمن جو بھی ہیں یہ سب 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 اپنے پیٹ کے لئے ہیں سب سب آخری فیصلہ آخری فیصلہ ہے ان کو بتائیں کسی کو ووٹ نہیں ہے کسی کو ووٹ نہیں ہے یہ قابل ہی نہیں ہے یار یہ سامنے سب کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں اگر آپ کو ٹکٹ مل جاتی کسی پارٹی کی میں ٹکٹ لوں گا ہی نہیں یہ صاحب اس قابل ہی نہیں ہے یار میں عوام کی خدمت کیا کر سکتا ہوں آپ قابل نہیں ہے میں اس قابل ہی نہیں ہے آپ قابل نہیں ہے کابل وہ ہوگا جو جھوٹ وہ لے گا جو دوسروں کو دلاسے دے گا وہ قابل اس دنیا میں وہ قابل ہے نا جو دوسروں کو کابل ہے آپ قابل ہے نا باز ہوں نہیں میرا سوا سنے آپ قابل ہیں نا یار میں قابل ہوں میں اگر آپ کو ٹکٹ مل جاتی ہے میں لوں گا ہی نہیں ٹکٹ مجھے پتہ ہے یہ سیاست سب جھوٹ ہے جھوٹ ہے آپ ملک خراب کرنا چاہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے پہلے ہی خراب ہے اس کو کس نے سیدھا کرنا ہے آپ نے آپ کے پاس ہے کوئی حکمران تو بتائیں مجھے سارے یہ حکمران بیٹھے ہیں یہ سب دوسروں کو دلاسے دے رہے ہیں کسی نے مینی ٹھیک آنا سب نے اپنا پیٹ برنا ہے بس یہ بات لکھ لیں یہ بات لکھ لیں دوہزار تیہی دوہزار تیہیز لکھ لیں میری بات لکھنے دیں گے آج میں لکھ لوں گا ناظین دیکھیں یہاں پر کوشش کرتے ہیں فیما سے بھی بات کرتے ہیں سلام علیکم میم میم ٹپس پارٹی کو سپورٹ کرنے آئی ہیں جی تقریبا تقریبا کیا آپ کہہ دیں یہ جالی ہیں یا میری بات ہمیں گیڑے کرا کے یہاں لیا گیا ہمیں گیڑے کرا کے یہاں لیا گیا ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کہ یہاں پیپلز پارٹی کا کوئی جلس ہے سر بات تو سن لیں وہ بتا رہی ہیں یعنی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا پیپلز پارٹی کا کنونشن ہے پتہ تھا پلیز بس کریں نہیں جیرہ وہ ماسک پہنا ہوئے تو کیا سب کے ساتھ ہی بھائی آپ بتا دیں آپ کو بھی گیڑا دے کر بلایا گیا مجھے تو نہ کسی نے بتایا ہے تو میں خود ہی آیا ہوں پیپلز پارٹی کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے آپ کا ووڈ کس کو وہ میرا جائے گا نون لیگ کو اچھا نون لیگ کو نواز شریف کو پسند کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ہاں تو اس لیے تو کرتے ہیں کیا بجا ہے وہ ادھر نہیں ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے اس لیے پسند کرتے ہیں اس نے مجھے کہا کہ آپ کا ویزہ لگوا رہا ہوں میں تو آپ کو جلدی سے مہتر بلوا لوں گا تو یہاں پر کیا کوئی کسی اور کنٹری کا ویزہ لگ گیا آپ کا نہیں میں میری گاڑی نیچے کھڑی ہے میں ڈرائیور ہوں ہے کسی کا ڈرائیور ہیں آپ وہ میمن صاحب نہیں ہے جی ان کا اچھا اس وجہ سے آپ دیکھیں جی جس طرح یہ مہتر ہم ہمارے سے بات کر رہے ہیں بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی آپ نونلکس پورٹر ہیں اور ادھر پیپس پارٹی میں وہ تو میں دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ کتنی گیترنگ ہے جاں کتنی گیترنگ ہے آپ کے مطابق مجھے لگتا پچاس ہزار کے قریب ہوں گے لوگ چاس ہزار آپ نے دیکھنے اندر گیترنگ کتنی زیادہ اندر تو کرسیاں کھالی پڑی ہیں وہ ساری فیلڈ ہی وہ لوگ چلے گئے ہیں تو فنکشن پڑی لیڈ شروع کیا ہے ابھی تو آپ کتنی گیترنگ شو کر رہے ہیں چاس ہزار تو ادھر پورے گچار فلورز میں نہیں آسکتے بھائی نہیں میں آئیں